سٹوڈنٹ ساپس میں مزاق کرتے ہیں کلاس کے اندر پرینک کرتے ہیں تو ایک سٹوڈنٹ نے ایک سٹوڈنٹ کے ساتھ پرینک کر دی اور اس کے پیچھے کمر کی اوپر ایک پیپر پیسٹ کے جس کی اوپر لکھا ہوتایا ہے بیری سٹوپڈ تو اب اس نے سارے باقی تمام کلاس کے سٹوڈنٹس کو بتا جئے کہ اسے کوئی نہیں بتایا اور سب اس کا مزاق اڑھانے لگ گئے سب اس پر ہنسنے لگ گئے اب وہ بچہ بڑا حران ہوا اور کہ پتہ نہیں یہ کیوں مجھے دیکھ کر ہنسنے ہیں بار بار میرا مزاق اڑھا رہے ہیں پھر ایک ماتمیٹکس کا پیرڈ آگیا تو ٹیچر نے ایک بورٹ پر قویشن لکھا کہا کہ کون آکے سے سولپ کرے گا تو اب وہی سٹوڈنٹ اس نے ہاتھ کھڑا کیا سرمیہ آکے سولپ کرتا ہے تو وہ جب یہ آسولپ کرنے کے لئے تو پھر دوبارہ پیچھے سے سارے ہنسنے لگ گئے ٹیچر نے سب سے پہلے کلائپنگ کروائی اس کے لئے پھر اس کا پیپر جو تھا پیسٹ ہوتا اسے ہوتا رہا اور اسے دکھایا ہے کہ تمہارے کمر کی اوپر یہ لکھا ہوتا ہے اب وہ بچہ بڑا ایمبیرس فیل کر رہا ہے کیونکہ زیاری بات ہے پوری کلاس کے سامنے شرمندگی تھی ٹیچر کے سامنے شرمندگی تھی ٹیچر نے کہا کہ شرمندگیوں نے یہ کوئی بات نہیں ہے کامیابی کے راستے پر جب بندہ چلتا ہے تو اس طرح کہ بہت سارے بہتان ہوتے ہیں بندے کی اوپر بہت سارے ہرڈلز ہوتے ہیں بہت سارے رکاوٹے ہوتی ہیں انسان کو جو دوسرے لوگ کریئٹ کرتے ہیں انسان کے لئے فرق اس بات پر پڑھتا ہے کہ بندہ اس چیز کو نوٹس کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے اگر آپ نے اس چیز کو نوٹس کیا ہوتا کہ آپ کے پیچھے کمر پر لکھا ہوا تو آپ کبھی بھی question solve کرنے نہ آتے لیکن آپ نے اس چیز کو نوٹس نہیں کیا آپ کو نہیں پتا تھا کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں لوگ آپ کے بارے میں کیا views رکھتے ہیں یا لوگ آپ کو کن کام سے روکنا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں آپ نے نوٹس نہیں کی تو آپ question solve کرنے آگئے ہیں اگر آپ نے نوٹس کی ہوتی کہ لوگ میرے بارے میں یہ خیال رکھتے ہیں لوگ میرے ساتھ اس طرح کے رکافٹیں میری لئے کریئٹ کریں گے تو آپ کبھی بھی ریکوشن سول کریں نہ آتے تو یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں تو ہمیں وہ ٹیچر نے کہا کہ اگر آپ نے کمجابی کے راستے پر چلنے تو ادھر ادھر کی چیزوں کو نوٹس نہیں کرنا ادھر ادھر کی چیزوں پر فوکس نہیں رکھنا بلکہ اپنے ٹریک جس ٹریک پر چلنے آپ کو اس چیز کے پر فوکس رکھنا